اسلام علیکم ویلکم تو ساما لاؤنج براؤڈ ٹو یو بائی فاطمہ فرٹلائزرز ایم یور ہوس پزل مشتاق ہمارے ساتھ جڑے میں نائیم بارٹن مشتاق احمد صاحب رمضان کا تیسرا عشرہ بھی اب ختم ہونے والا ہے رمضان ہم سے ودا لینے والا ہے تیسرا عشرہ جس کو جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ کہتے ہیں اسی حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے فرماتے ہیں اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو رمضان میں ایمان و اخلاص سے راتوں میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کے الحمد باللہ اب رمضان ہم سے ودا ہونے والا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہاں رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیسرے عشرے کی بھی کوئی دعا بتائیے پریز ہمیں بتائیں پچھلی جو امتیں تھیں نا ان کو اللہ نے بڑی بڑی لمبی امدے عطا فرمائی تھی ہزار ہزار سال بارہ بارہ سو سال کے لوگ تھے تو کسی نے کہا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ہزار بارہ سال کے لوگ تھے تو جو قرآن سے ثابت ہے قرآن نے کہا کہ نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال قبلی کی قرآن نے بتائی بات اللہ نے ساڑھے نو سو سا کے تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کیونکہ امبہ لمبی تھی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبی لمبی عمرو والے اتنے لمبی لمبی لوگوں نے عبادتیں کی اور اتنے نبا نبا عمال کیوں گے تو ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم حدیث میں آتا ہے کہ میری امت جو ہے یہ سب سے پہلے میری امت جنہ میں جائے گی جب تک یہ نہیں جائے گی کوئی اور امت میں جائے گی تو نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے تو اللہ کے نبی نے پھر بتایا کہ اللہ نے مجھے ایسی راتیں دیں ہیں جو ہزار مہینوں سے بہتر ہیں اب یہ اگر کوئی مثال کے طور پر ہزار مہینے جو بنتے ہیں تقریباً ایٹسی سے پلس کوئی سال بنتے ہیں ترہیسی سوائیسی سال یعنی ترہیسی چوراسی پچاسی سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت اللہ اکبر سبحان اللہ قربان دیں آپ جس نے دس راتیں گزار لی مشتاد آہ ہوئے 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 ایسی سال تو ہوگئے اللہ اکبر تو جب سے میں نے ہوش رمحلہ ہے ہوش رمحلہ سے مراد جب سے دین پہ آیا ہوں بلکل ہے جو دین پہ نہیں ہوش ہی نہیں گئے کیا کرنا ہے جب سے ہوش رمحلہ ہے تو میں یہ راتیں گزار جا کے گزارتا ہوں اللہ کے فضل سے بلکل زخیرہ ہمارے پاس پڑھا تو وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہمارے کئی گزر ہو جائیں گے تو امی جان آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ان کے درجے بلند کرے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کے اگر لیلتل کو قدر مل جائے تو کیا مانگے اللہ سے اچھا اللہ مجتاق صاحب ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے کہ مانگنا کیا یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا ایک آدمی مانگ رہا تو پتہ ہی نہیں مانگنا کیا ایک دفعہ ایک صحابی ہیں ینگ تھے چھوٹے ہیں انہوں نے حضور اکم سنسل کی خدمت کی کوئی ایسے چھوٹی 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 خدمت کی آپ خوش ہوئے بادشاہ سلامت ساری کائنات کا بادشاہ خوش ہوگا آپ نے کہا میں تم سے راضی ہوگیا ہوں مانگو کیا مانگتے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایت بہت کام ملتی ہے نا اب کتنے خوش ہوئے ہوں گے کتنا خوش ہوئے ہوں گے کتنا خوش ہوگئے کہ خوش ہوگئے کہتا ہے مانگ بھی کئی مانگنا ہے اب وہ جو صحابی تھے وہ بھی اکل مند تھے انہوں نے کہا اللہ کا حبیب اتنا خوش ہوگیا ہے آج مجھے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگتے ہوئی ہوئی تو مجھے تو پتہ نہیں ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں سوچ کے بتاؤں اچھا فوراں نہیں مانگا نہیں مانگا اور سوچنے لگے نہیں سوچنے لگے سوچ کے بتاؤں اب نے کہا سوچ لو انہوں نے کہا نہیں میں سوچ کے بھی نہیں میں مشواہ کر کے بتاؤں گا اللہ ہوا کے بات انہوں کو پتہ ہے کہ ملنا ہے یہ اب دیکھو نا یہ مصار کے طور پر پاکستان کا بزیری آدم کون ہے اس وقت شباز شریف شباز شریف ہے یا مطلب مصار کے طور پر زرداری صاحب ہیں یا جو بھی ہو جس وقت میں اب یہ اگر مجھے شباز شریف صاحب کو خوش میں خوش کر دوں مجھے کہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو میں کہوں جی میں نو دس سر روپے دے دیو تو کہا یار ایت نہیں کہا کوئی اور مانگل ہے ہم ہم کوئی میرے تو اختیار میں نہیں ہے اور مانگلو یا اللہ کے نبی کا معاملہ یہ تھوئی تھا نہیں اللہ اکبر بالکل نہیں اللہ کے نبی کا معاملہ تو یہ تھا کہ مانگو آج کیا مانگنا ہے بس مل جائے گا ہم تو اس نے کیا اگرے دن آگے کہا اس نے کہا یار رسول اللہ آپ نے کل فرمائیا تھا کہ مانگو مجھ سے مانگو جو جائے دوں گا تو وہ میرا عبیدہ کا آپ کا وہ حکم ویلیڈ ہے ہم اللہ اکبر آپ نے حکم ویلیڈ ہے تو اس نے کہا جی میں اب اس کے مانگنا دیکھو کیا مانگا اس نے کہا جی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ واہ 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 اور کیا لگنے والے اور کیا مانگنے والے اللہ ہوا کیا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اب اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو اگر یہ فورا فرماتے تھے کہ done تو ہو گیا تھا لیکن حضور کی تو ہر بات جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو تھی وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے تھی کیونکہ آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں سارے زمانوں کے نبی ہیں ساری مخلوقات کے نبی ہیں آپ نے کہا اچھا اگر تو جنت میرا ساتھ چاہتا ہے تو ہو تو جائے گا لیکن ایک میری مدد کرنی پڑے گی اچھا آپ نے کیا فرمایا میری مدد کرنا اچھا اس لئے کس سے کہا لمبے سجدوں سے مدد کرنا لمبے سجدے کر کے آئیں میرے پاس اللہ اتفا یعنی عمل پہ ڈالا مطلب نماز نہ چھوڑی عمل پہ ڈالا عمل پہ ڈالا کہ بھی تم آگے نوافل میں بھی لمبا کریں کام انشاءاللہ اکبر اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ میں بھوکا رہوں کھانا نہ کھاؤں اللہ کیا فائدہ ہے اس کا میں پان نہیں پی رہا اللہ نے کہا مرکل صحیح بات اللہ کو نفع رہا ہے اس بار نہیں اس کے پیچھے دیکھو اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی رمضان میں اللہ سب کی بخشش کر دیں گے سب کی معافی ہو جائے گی لیکن کچھ کٹیگریز کے لوگ ایسے جن کی نہیں ہوئے گی ربزان میں بھی ربزان آ گیا مگر ان کٹیگریز جن کے اندر یہ چار باتیں ہیں ان کی نہیں ہونی گی معافی بھی یہ رمضان گزر رہ گیا رمضان گزر جائے گا اگر یہ چار باتیں دل میں ہی رکھی ہوئی ہیں یہ باتیں زندگی سے نہیں رکھر لی ہیں تو اس رمضان میں بھی بخشش نہیں ہونی اب چار باتیں سن لو کونسی ہیں اللہ لوگ بھی سن لیں اس میں سے کوئی ایسی بات پہلے آپ نے فرمایا کہ رمضان میں سب کی بخشش ہو جائے گی لیکن جس کے دل میں کینہ ہے کینہ کینہ پتا کسے کہتے ہیں کینہ کا مطلب ہے کہ جیسے میری کسی سے لڑائی ہو گئی اب وہ تگڑا بڑا ہے میں اسے کہہ نہیں سکا کچھ دل میں نے کڑا کے انہوں سبق سے خواہا لیکن کہہ نہیں سکا اب دل میں رکھا کبھی میرے میں بھی طاقت ہے یہ نہ انہیں بڑھا گیا دینا اچھا کہ کوئی گال نہیں بتر لیتے ہیں اسی مارے ہیں چھڑا گا نہیں وہ دل میں رکھا ہوا ہے انتقام کا جذبہ انتقام کے جذبے کو دل کے اندر پالتے رہنا یہ کینہ کہلاتا ہے اور یہ اونٹ میں ہوتا ہے اس لئے عرب کے لینے وزے لوگ تھے ان کے اندر کینہ ہوتا تھا کیونکہ اونٹ پالتے تھے تو اونٹوں کی صفات منتقل ہوتی تھی اونٹ کے اندر کینہ کیسا ہوتا ہے اونٹ کے اندر کینہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آج آپ نے اونٹ کو مارا ہے تو آپ اسے مار کے پیچھ اٹھ گئے ہیں اس نے آپ کی شکل دیکھ رہی نہیں ہے بیس سال بعد بھی اگر آپ اس کے سامنے آگے نہ اٹھ کے تو چھوڑے گا نیک گردن سے پکڑ کے مار ہی دے گا نکالتا نہیں دل سے اس لئے حضور نے فرمایا جیسے جانوار آدمی پالے گا اسی کی صفات اس کے اندر آئیں گے عربوں میں لنگیاں ہوتی ہیں سو سو قتل ہو جاتے تھے اس بات پر پاری اونٹ پہ پہلے پلایا کیوں نہیں پلایا اب آپ نے فرمایا جو رمضان میں جس نے اپنے دل میں کینا رکھا ہوا ہے ماف نہیں کرتا اس کو انتقامی کاروئی کو نہیں چھوڑتا تو پھر اس کی روزیں رکھے پڑے نمازیں پڑے قرآن جو مرضی کرے بخشی نہیں ہوئے 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 صرف دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے کسی طرح دسکائب بھی نہیں کیا کسی طرح دسکائب بھی نہیں دل میں اس کے ہے میں چھڑنا نہیں ہوئے 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 ماف نہیں کرتا نمبر ایک اب اس میں دیکھو اس میں اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں اللہ چاہتا ہے کہ ماف کر دیو جانے دے لوگوں جلتی کلتی لوگوں نے کر دیو ماف کر دیو نمبر ایک نمبر دو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنے رشتے داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے قطع تعلق سے ختم کر دیو کہ جل میں کہہ دیا کہ اس نے کوئی زیادتی کیا تو کہہ دیا ماہ تم میرے جنادے تو ہی نہ آئیں میں مرضی میں آتے میرے جنادے ہاتھ نہ لان دینا ایسے لوگ ہیں یہاں پہ تو اللہ کی نبی نے فرمایا اگر یہ رشتے داروں سے ایسا قطع تعلق رکھا ہوا ہے اس نے رشتے داروں سے یہ دل میں اس کے یہ حوالی بات ہے رشتے داروں سے جوڑ پیدا نہیں کرتا تو یہ کر لے نمازیں پڑھ لے رکھ لے روزے جتنے مرضی اس کی بکشی نہیں ہو لی نائم بھائی ایک چیز کو بتائیے گا ذرا مجھے یہ بتائیے گا جب رشتے داروں کی بات آتی ہے اگر آپ یا بزل یا میں ہم رشتے داروں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اگر وہ ہی نہیں ملتے اور وہ نہیں ملتے اور آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے پر آپ ان کو اس لیے نہیں ملتے کہ وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے یا آپ کو مل کے کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے اس میں بھی آپ گناہ کہا رہے ہیں ہمیں دکھو اب بات کو سمجھنے ہمیں نے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ جشتے داروں سے توڑ پیدا نہ کرو جشتے داروں سے بنا کرو کیوں کہ ہر بات کے پیچھے ایک بات ہے آپ مجھ سے اچھے ہیں میں پھر آپ سے اچھا ہوں اچھے سے کون برا ہوتا ہے بالکل صحیح بات آپ مجھ سے خیر رکھا میں آپ کو خیر باقت ہوں اس کو تو کہنے کی ضرورت نہیں کسی بنا کر رکھو بالکل صحیح بات تو اس تو بنا نہیں بنایئے بالکل صحیح بات بنانے کا حکم دیئے اس کو گیا ہے جیسے کہ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں بہت سے مجھے معاف کر دو آپ کو یہ نیم کر کسی بات کی معافی مانگ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں معافی تو کسی غلطی کی ہی ہوتی ہے میں غلطی کیتی تھی تو معافی کا دی اب رشتے داروں کا معاملہ یہ ہے کہ رشتے داروں نے آپ سے توڑ کرنا ہی کرنا ہے نمبر تین جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوئے ماں باپ اگر آپ سے تنگ ہیں ماں باپ آپ کے آپ نے ماں باپ کو دکھ دیا ہوا ہے اس کو تکلیف کا باعث بن رہے ہو تو اللہ کے طرح رکھ رو جائے جنہیں مرضی ہو رکھ رو جائے پڑ نمازیں پڑ قرآن کر سجدے کر عمرے جب تک یہ ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے مسئلہ تمہارا حل ہونا نہیں میں تو مغفرت نہیں کرو چاہے رمضان بھی آجائے بزل میں انگلل کی کوچنگ کر رہا تھا نہیں گرام سون سپنر ہے ان کا بہت مشہور اچھا وہ لنچ ہوا ہوا تھا بریک ہوئی ہوئی تھی تو میں نے ایک قصہ سنایا ماں اس کی بیمار تھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ماں کی خدمت کریں شام کو جا کے نا اس سے بات کریں اس کو تسلی دیں کہ کوئی بات نہیں میں تیرے لیے نا تو میں کہا اتنا کہہ دیں وہ خوش ہو جائے گی تو اس نے کہا کہ یس پر میں نے کہا کیونکہ وہ نبیوں کو جانتے ہیں وہ نام انگلیزی میں لیتے ہیں جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ موزز کہتے ہیں تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ترم بتاتا ہوں ایک سٹوری بتاتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہا ہے لنچ ہوا ہوا ہے اسٹریلیا کی بات ہے تو سون سن رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اللہ سے پوچھا کہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اور اللہ نے کہا کسائی گوش بیشنے والا بچھر کیا سون دیکھ رہا تھا میں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے کہا ایک سپریچل ایک اپنی 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 جو میری امت کا ہوگا وہ میرا جنت کا ساتھی ہوگا کیونکہ بچھر تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی دکان پر بھی دیا کہ جا کے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام چلے گئے دکان پر اب وہ گوش بیشی جا رہا ہے بیج بوجھ کے اپنا گوش کچھ فارق کر کے جو تھوڑا تھا اس نے گوش رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا نہیں کہ میں نبی ہوں تو کہا کہ میں تمہارے گھر میں مہمان بن سکتا ہوں تو مہمان بن کے وہ you know he went with that butcher تو وہ بچھر کے گھر گیا تو وہاں اس نے دیکھا اپنے سفائی سفوی کی گوش کی بیوی بچے بھی تھے اس کے and he never asked his wife for kids کہ help me so انہوں نے گوش کو بنایا بنا بنو کے کھانا بنایا پھر جو چھوٹی موٹی روٹی بنائی روٹی بنا کے ایک بوڑی سی عورت کو اندر سے لے کے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے چار پائی پر ڈالا چار پائی پر ڈال کے اس کو نا وہ گوش کو نرم کیا اس کو کھانا کھلایا وہ کھانا کھلا کے موسیٰ علیہ السلام سارا قصہ دیکھ رہے ہیں ایز مہمان بن کے تو سارا قصہ دیکھ رہے ہیں تو جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس بوڑی عورت نے اس کے کان میں کچھ کہا تو جب اس کے کان میں کچھ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سین دیکھا تو کہا کہ یہ کون ہے تو بچھر سیڈ میں سن سن رہا ہے یہ تو بچھر سیڈ کہ she is my mother یہ میری ماں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کان میں تیرے کیا کہا تیرے کان میں اس نے کیا کہا تھا تو اس نے کہا بوڑی ہے تو کبتہ نہیں عجیب جیب سی باتیں کرتی ہے she is not making a sense anymore she is very old so she is saying things which is I don't think so it's important for you to understand تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر بھی بتا تو اسے کیا کیا تو وہ قصہ ہی کہتا جب بھی ان کو ہر روز کھانا کھلاتا ہوں تو کھانا کھا کے تو میرے کان میں ہر روز کہتی ہے اے میرے پتر جا اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا جنت کا ساتھی بنائے نہیں بھئی بزل جب یہ قصہ سنا ہے میں کوئی بات بڑھا کے نہیں کر رہا آنسووں سے سون رونے لگ گیا کہ صرف ماں کو کھانا کھلانے پہ اس کو جنت کا ساتھی بنا دیا وہ بھی نبی کا نبی کا اور ماں کی اس کی آنکھوں میں آنسو ہمارے آئی سی سی کا رول ہے نہیں بھئی کہ ہم دورنگ دا میچ نا ٹیس میچ وون ڈے ہو ہم فون نہیں استعمال کر سکتے انلیس انتل امرجنسی ہو اور وہ بھی مینجر کو سامنے بٹھا کے بات کرنی پڑتی ہے لانچ کی بریک ہے پنتالیس منٹ کی یہ قصہ سنا اس نے سون نے سون مینجر کے پاس گیا رو رہا ہے آنسووں سے کہتا ہے ایوڈ لائک تو یوز یور فون مینجر اس نے کہا سون ایوریتھنگ سوکے ان گوروں کو پتا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت آج کل خراب ہے کافی تو اس نے گورے نے مینجر نے کہا کہ اس کا نام فل نیل تھا وہ فل نے کہا سون ایوریتھنگ سوکے اس نے کہا جی ایوریتھنگ سوکے نو نو ایوریتھنگ سوکے تو اس نے فون ٹھک ٹھک اس کی ماں کو ملایا ماں کو اس کو کہتا مام ایوریتھنگ سو مچ میں تجھے بہت مس کر رہا ہوں یہ ہے ماں کی قدر اور باپ کی قدر جو نعیم بھائی بتا رہے ہیں اللہ نے یہ تینوں ابھی تک جو کسین چلے ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے جو نعیم بھائی بتا رہے ہیں کینا کس کے لیے اس سے کوئی عبادت کا تعلق نہیں دوسرا کیا تھا نعیم بھائی رشتہ داروں کوئی اللہ کی عبادت کا تک کرنی تیسرا ماں بھاپ کی اب تینوں حقوق اللہ بھائی سے ریلیٹر چیزیں ہیں چوتھی نعیم بھائی میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ گوروں کے ساتھ بات کی ہے چوتھا آپ نے فرمایا کہ کہ رمضان اگر آ جائے تو اگر سب کی بخشی ہو جائے گی مگر جو نشے کا عادی ہے جو شراب پیتا ہے اب یہ چاروں باتیں جو میں نے بتا ہی اس نے مشتاق بھائی بھی کہہ رہے کہ چاروں باتوں میں اللہ نے کوئی عبادت بھی کچھ نہیں اس میں نقصان ہے تو میں یہاں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دنیا میں یہ تو باتیں ہیں نا بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں میں نے دیکھا یقین کرو میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا میں نے کہا جو ماں باپ کا دل تھنڈا کر دے گا ماں باپ کا دل تھنڈا کر دے گا تھنڈا کی کیا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بات ماننا یا وہ کہا یا بدل یا مسطاقہ بلدل ہے کار ٹھیک ایک بات یہ غلط بات کہیں انسان غلط بھی کرے گا تو غلط میں بھی آکو جی ٹھیک اب اس کو بعد میں بہت چل جائے گی یا میں نے تو غلط کر کہ دنیا نے کو کچھ نہیں کیا تو اس کے دل میں پھر تھنڈ پڑ جائے گی سبحان پھر تھنڈ پڑ جائے گا میرا ایڈا شاندار بھتا رہا وہ جو ہاں نکل نہیں ہے وہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کا دل ایسا تھنڈا کر دیا تو سورہ مریم میں اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہتے ہیں کہ میرا ایسا فرما بردار تھا کہ اپنی ماں کے سامنے جھک جاتا تھا اپنی ماں کا دل تھنڈا کر دیا ہارش ایکسپریشن بھی نہیں دیا اپنی ماں کو تو اللہ کہتے ہیں جس دن یایہ جس دن یایہ پیدا ہوا اس دن کو سلام اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے خود پیدا کر کے اس کو کہہ رہا ہے خود پیدا کر ایسا کمپلیمنٹ تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا اللہ کہتا جس دن یعیہ پیدا ہوا اس دن کو سلام جس دن یعیہ کی وفات ہوئی اس دن کو سلام اور جس دن یعیہ اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اس دن کو سلام اللہ ہواکرہ اللہ کہہ رہے یہ اللہ نے اس بات نہیں کہا کہ نبی تھے نہیں کہ اپنی ماں کو ایسا راضی کیا نایم انکر آپ کی باتوں کا بہت مزہ آ رہے بہت اثر ہو رہے ہم پہ انشاءاللہ بھی بریک کا وقت ہوگا تو آپ پہ ساکھے ہم آپ سے پھر اور سنیں گے گائز سٹے ٹون اور کیپ وچنگ سامال آنج براؤتی یو بائی فاتما فرٹلائزرز موسیقی 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 ویلکم باک تو سامال آنج براؤتی یو بائی فاتما فرٹلائزرز انزی کا جب انزی کپتان بنا نا انزما مولا کپتان بنے نا تو ہم ان کے گھر کھانا کھانیں گے تو چار پانچ میں بھی تھا پکار بھی تھا وہ دو تین چار کرکٹر تھے تو تھوڑا لیٹ گے تو کھانے والے جو گھر والے تھے انزی کے تو والد صاحب اللہ ان کے جنت بکش ہے والد صاحب زندہ تھے انزما مام کے تو ہم گئے تو انہوں نے دانٹا کہ یہ کوئی ٹائم آنے کا کھانے کھانے کا تم اتنا لیٹ ہوئے تو کھانے سارے گھر والے نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے تم اتنی دو دیر بعد آئے ہو تو ہم ساتھ کھڑے تھے تو جب وہ تو کہہ کے چلے گے مطلب انزی ہم سارے ڈائنے کھانے کھانے چلے گے تو ہم نے چھیڑا انزما مام کو ہم نے کہا ادہ ودہ ہو کے اتنا بڑے ہو گئے ہو دو بچوں کے باپ بھی ہو تو ڈانڈ کھا رہے ہو باپ سے تو آگے سے کہتا ہے کہ یار ڈانڈ کھائی ہے تو اللہ نے پاکستان کا کپتان بنایا ہے تم نہیں کھاتے تو حسنا تم اس لیے نہیں بنے یہ انزی کے الفاظ تھے کہ باپ کے آگے بولا نہیں وہ کہ دوست کیا کہیں گے اس کی بات بڑی ہے میں نے انزما مام کو بھی دیکھا انزما مام کے سارے بھائی بھی ماشاء اللہ ان کے والد صاحب رحمت اللہ ان کا اللہ ان کو جنت جنت میں بڑی جگہ دے یہ بھی اپنے باپ کے سامنے کوئی بھی نہیں بولتا نہیں بولتا یہ سب ایسے کھڑے جاتے تھے انزما مام بھی ایسے اور دوسرے بھائی بھی اس کے ماشاء اللہ کوئی ان کے سامنے نہیں بولتا تھا اسی طرح میں نے زما مام سے کہا میں نے کہا ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں میرے دادا زندہ نہیں تھے بچپن میں یتیم ہو گئے تھے والد صاحب لیکن میرے والد صاحب کے بڑے بھائی زندہ تھے بڑے بھائی تھے میرے والد صاحب اپنے بڑے بھائی کے سامنے کبھی چار پائے پہنے بیٹھے یہ ویلیوز تھی ویلیوز تھی جیسے وہ لڑکیاں گھروں میں لڑکیاں کہتے ہیں ہم اپنے والد ساکھ کے سامنے کبھی شیشہ نہیں دیکھا ہم نے یہ ایک ویلیوز جو ماننے کی ویلیوز تھی جو بڑے بڑوں کا ایک تعظیم تھی اسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ فرمایا لوگو یہ جو مہینہ آیا ہے اس میں ایک رات ہے اس میں ایک رات ہے میں ہم بتا رہا ہوں جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس رات سے جو محروم رہ گیا گفتگوہ اندازہ دیکھو جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم اللہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ ساری خیر سے محروم رہ گیا اور آگے کا فرمایا اس سے محروم نہیں رہتا اس سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو محروم ہی ہے اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار اتقاف کا کیا امپورٹنس ہے اس سب میں اب اتقاف کا معاملہ اس لیے ہے اتقاف اس لیے امپورٹنس ہے حضور اکم صلی اللہ نے ساری زندگی اتقاف کیا ہاں ویسے یہ نائم بھئی یہ کوششن اچھا ہے بزل کا کہ اتقاف میں لوگ حضور نے ساری زندگی اتقاف رکھ اور ترابیوں کو ایک سوال کر رہا تھا بزل وہ ترابیوں لوگ کیا کہہ رہے تھے ترابیوں بھی لوگ آٹھ پڑھ لیتے ہیں بیس کے بجائے اتقاف بھی تین دن بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اتقاف میں بھی آپ اپنے فونوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اس طرح سے وہ کیا سارا سلسلہ ہے اصل میں آگے آگے پھر کوئی تربیت کوئی نہیں اتقاف تو اصل میں ہے کہ میں اتقاف میں بیٹھ گیا ہوں اب میں لوگوں سے بلکل ہی کنارہ کش ہو گئے ساری سال میں لوگوں سے دنیا سے دور ہو گئے میں دور ہی ہو گئے لوگوں سے اب دریکٹ میں نے اللہ ہی سے بات کرنی ہے یعنی اللہ کے دروازے میں بیٹھ گیا ہوں اب میں ہوں اور اللہ بیچ میں کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ اب اتنی اکل ہمیں تھوڑی کمزور ہے ہماری ہماری سمجھ کہ وہ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں گر گر وہ بات تو رہی نا پھر اتقاف تو فائدہ ہے اتقاف میں تو مطلب بھی تھا یکسو ہو جانا کہ یکسو ہو گئے تاکہ اب اللہ اور میں کٹے ہو جائیں بس وہ اتقاف میں بیٹھے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو اتقاف میں بیٹھا ہوئے گا جیسے اتقاف ہوتا ہے مسجد میں اتقاف اس لیے ہوتا ہے کہ کسی کے در پہ ہی جا کے بیٹھ جانا کہ لوگوں سے آجی انتظر اتھے بیٹھے ہیں اگر کچھ دو گوئے دے میں جانا ہے ورنہ میں جانا کوئی نہیں ہوں اسے پنجابی کی مثال کہ اتھے تیرے درتے ہی بے کے رونائے کسی نے انہیں دکھڑا پڑا تو اب اتقاف تو ہے اصل میں یہ بات کہ اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ سے ڈائریکٹ ہو گیا کہ اب میں اور کسی سے بات نہیں کرنی تو اس میں تربیت اگر یہ آپ کے پروگرام کے یہ بھی لوگ سمجھ لیں کہ اتقاف میں جب حضور نے کیا ہے سارا ساری زندگی کیا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اب خلوت چاہیے جلوت بہت ہوگی خلوت چاہیے اتقافے بیٹھ جائیں خیر جو لوگ سارے تو اتقافے بیٹھ نہیں سکتے تھوڑے لوگ بیٹھتے ہیں جو بیٹھ جائیں وہ تو اس نیت سے بیٹھے کہ اب ہم نے یک سو ہو کے بیٹھنے اللہ سے ہی بات کر دی ہے اس لیے لیکن تو اس میں وہ دنوں کا بھی ہے کہ آت تین دن بھی بیٹھ سکتے ہو ہاں وہ نفلی اتقاف بھی ہے لیکن جو پورا جو دوسرا اتقاف ہے سنت اتقاف ہے وہ تو دس دن ہی ہے لیکن آپ ایک دن بھی بیٹھ جائیں ویسے تو مسجد میں جب داخل ہو تو بھی آپ اتقاف کی نیت کر سکتے ہو اللہم مفت علی ابواب رحمدکا نوائت سنت اتقاف کہ میں جتنی دیر بھی رہوں اتقاف کی نیت سے رہوں گا اس میں ملتا رہے گا اس اتقاف میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اللہ کے گھر میں ڈیرہ لگانا ہے بس موٹی جی گال لی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی میں نے دنیا میں دیکھتا نہیں بہت ایک آپ نے قصہ سنایا تھا ہمیں سارے کرکٹرز کو مجھے یاد ہے آپ نے قصہ سنایا تھا کہ ایک شخص مسجد نبیوی میں آتا ہے اتقاف میں اور عباس کیونکہ حضور صلی اللہ سلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے وہ کون سا قصہ آپ نے سنایا تھا پورا کہ وہ قصے میں جو کہتے ہیں یہ کرزہ دینا تھا تو وہ کیا تھا ہاں وہ نفلی اتقاف تھا کوئی ورہ سنت اتقاف نہیں ہے وہ نفلی اتقاف ہے کہ وہ ترقیب دینے کے لیے اسم جائے تھا کہ وہ عباس رضی اللہ کہ ابن عباس بیٹھے تھے اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ جی وہ میرا مسئلہ ہے تو آپ کی تو گورنمنٹ میں واقفیت ہے لوگوں سے میرا کام کرا دے انہوں نے کہا چلتے تو کسی نے کہا جی آپ کا تو اتقاف ہے تو انہوں نے کہا میں نے اس قبر بارے سے سنایا حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرے میں نے حضور رکھ سنت صلی اللہ سے سنا ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان کی جائز حاجت کے لیے چلے پھرے کوئی میند کرے جائے کوشش کرے وہ حضور پوری ہو نہ ہو تو اسے دس سال کے نفلی اتقاف کا ثواب ملتا ہے اللہ وقت کام ہو نہ ہو کام ہو نہ کام کرنا میرے زمین کام کا کوئی وعدہ نہیں ہے صرف اس کو مدد کرنے کی اس پہ جانے پہ ہی اللہ تبارک و تعالی یہ میرا مطلب اس کا عجر دے دیتے ہیں صرف یہ چلے یہ ترغیب اس بات کی ترغیب ہے ترغیب اس بات کی کہ لوگوں کے کام آجریا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ لگا کہ جملہ مجھے یاد آگیا وہ بڑے پیارے آدمی تھے اللہ نے ان کو بھی اصل تھے وہ قرآن والے تھے سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ قرآن والے آدمی تھے اللہ نے قرآن ان کو سمجھایا تھا کہ قرآن سے بات کرتے دل کھیج دیتے تھے اور ان کے ولی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کو دنیا سے گئے بھی تیس سال ہو گئے میرا خیال ہے لیکن جتنے وہ اب مشہور ہو گئے پہلے اتنے نہیں تھے یہ ان کے اخلاص کی نشانی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی کوئی آدمی کسی کے کام آ سکتا ہو کر بھی سکتا ہو وہ کام آ سکتا ہے کسی کی کوئی مشکل کوئی پریشنی دور کر سکتا ہے اور وہ پھر نہ کرے کر سکنے باوجود نہ کرے تو انہوں نے کہا یہ پھر مفتی تو ہو سکتا ہے یہ پھر عالم تو ہو سکتا ہے یہ نیک نہیں ہو سکتا ہے ہو 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 یہ ہمارے لکھا ہے 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 کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ کام کر لو کوئی وزایہ نہیں جاتی بہت ہی انٹرسٹنگ کانورسیشن چل رہی ہے میرا بالکل دل نہیں کر رہا بریک پہ جانے کا لیکن ہمیں جانا پڑے گا بریک پہ آپ لوگ پلیز کیپ باشنگ سامہ لونج براؤت ٹیو بائی فاطمہ فرٹلائزر آئیے تیسری عشرے کے بارے میں اور جانے ذرا مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں عمرے پہ گیا بچوں کے ساتھ بزل وغیرہ سارے فجر کی نماز پڑھ کے میں نے کہا آپ لوگ ہوتل چلے جو میں اشراق پڑھ کے آتا ہوں تو میں بیت اللہ اللہ کے گھر کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا پڑھ رہا تھا ذکر کر رہا تھا تو ایک بزرگ تھا دھوتی پہنی ہوئی بابا تو اس کے ساتھ دو مائییں تھیں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بابے نے مجھے کہا بیٹھا سم ڈالنی آتی ہے موبائل میں میں نے کہا جی کوشش کر لیتا ہوں تو میں نے خیر لمبی سٹوری ہے میں نے سم ڈال کے ان کو دے دی بابا جی اچھا بابا جی کی باتیں بڑی لمبی تھی بابا جی نے مجھے غریب سے لگ رہے تھے کسی طریقے سے آگے دعائیں مانگ کے اللہ کے گھر اللہ نے ان کو بلا لیا اپنے گھر تو میں نے نیمے دل کیا میں ان سے دعا کروں میں نے کہا کیونکہ آخری عشر ہے مقفرت کا عشر ہے جھنم سے جھٹکارے کا عشر ہے تو میں نے ان سے بابا جی کہا بابا جی میرے پاس دعا کروں بابا جی نے پتر کر دے آنگا میں نے کہا بابا جی نہیں میرے پاس دعا کروں اچھا دو تین بار ہی میں انہوں نے اسرار کیتا ہے بابا جی نے گجرہ والد اسی بابا جی نے کہا پتر میں کر دینا انہوں نے میرے اس طرح جس طرح میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ اس طرح کرتے وہ سامنے بیت اللہ تھا تو ایسے کر کے نہ تو ایسے ہاتھ کر کے کہنا ایسے کر کے کہا پتر میں دعا مانگ لی بابا کہہ رہے ہیں پتر میں دعا مانگ لی بابا جی کی دعا مانگ لی think directly سارے وال سے مانگ لی میں کہا بابا جی کی دعا مانگ لی یقین کریں نہیں پھر میری طرف سے شاہرہ مو ہٹایا اور بیعت الله کی طرف ہاتھ شاہر کر ہاتھ اٹھا کر دوبارہ کہا میں اللہ کو مانگ لی نا اتھے پوچھی دن آگے پوچھی اللہ حکم جیسے تھے یہ شو ختم ہونے کوئی ہے رمضان سیریز ختم ہونے کوئی ہے جس لیکھ رمضان میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہو میرے ابھی بہت سے سوالات رہتے تھے لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم میں چاہوں گا کہ یہ میں نئی بچ ساپ سے چاہوں گا کہ وہ دعا پر ختم کریں تو میں نے آپ دعا کر دیں مقتصر سے دعا مانگتے ہیں پھر باقی اپنے پر نہیں مانگیں لیکن ہم اس طرح چاہے کہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے دعا میں کیا خیال ہے بلکل پلیز مانگ لیں کیوں جی بلکل اللہ سے مانگتے ہیں آج وہی دعا مانگتے ہیں جو صحابی نے مانگی تھی یام اللہ تراہ الایون ولا تخالطہ الزنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشد دوائر یالم مساکیل الجبال ومکائل البحار وعدد کتری الامتار وعدد برکی الاشجار وعدد ما عزلما علیه اللیل وعشرك علیه النہار وما تواری منہ السماع والارض الارضا وما بحر ما فی وارے وما جبل ما فی کارے اللہم مجأل خیر عمره آخر اللہم مجأل خیر عمره آخر اللہم مجأل خیر عمره آخر وخیر عملی خواتمہ ہو وخیر عملی خواتمہ ہو وخیر یومی یوم القاقفی خیر یومی یوم القاقفی یا اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دے میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دے میرا سب سے خوبصورت عمل وہ کر دے جو دنیا سے جاتے وقت ہو جو دنیا سے جاتے وقت میرا عمل ہو سب سے خوبصورت عمل وہ کر دے اور یا اللہ میرا سب سے خوبصورت دن وہ کر دے جس دن آپ سے ملاقات ہو جس دن آپ سے ملاقات ہو وہ دن سب سے خوبصورت کر دے اے اللہ اُس صحابی نے یہ دعا مانگی تھی تو تیرے نبی نے اس کو سونا دیا تھا اے اللہ ہم اس کی ہی تقلید میں آپ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائی جیسا تیرے نبی نے اس کے ساتھ فرمایا تھا لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العصر لزیم والحمدللہ رب العالمین اسلک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والغنیمت من کل برن مسلامت من کل اسم لا تدالن زنبن الا غفرتا ولا حمم الا فرجتا ولا دین الا کزیتا ولا حاجتا فی الحیات دنیا ہیارکر زن الا کزیتا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے ساری کائنات کے بادشاہ اے ساری کائنات کے مالک اے اللہ آپ اکیلے بادشاہ ہیں ہم سب آپ کی ریایہ ہیں اے اللہ آپ اکیلے گنی ہیں ہم سب یا اللہ آپ کے فقیر ہیں آپ سب عطا کرنے والے ہیں سب کو اے اللہ ہم فقیر ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا اے اللہ تُو نے ہم پہ کرم فرمایا تُو نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا اے اللہ اس مہینے میں جو جو عمال ہم کر سکے ٹوٹے پوٹے جیسے بھی کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جو کمی کتائی رہ گئی اے اللہ ان کو معاف فرما دے اے اللہ ان کو معاف فرما دے اے اللہ حضور کی پوری امت پہ رحم فرما پوری امت پہ رحم فرما اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دے دنیا میں ایک بھی انسان یا اللہ ایسا نہ ہو جو یا اللہ بغیر کلمے کے موت آج ہے جس کو سب کو کلمہ نصیب فرما دے اے اللہ تو بادشاہ ہے تیری جنت بھی بڑی ہے تیری ذات بھی بڑی ہے میرے مولا ساری دنیا کے انسانوں کو اگر آپ جنت اتا فرما دے پھر بھی آپ کی جنت ختم نہیں ہوتی اے میرے مولا دنیا کے سارے گوروں کو کالوں کو ہندووں کو سکھوں کو یہودیوں کو ملدوں کو عیسائیوں کو تہریوں کو ملدوں کو سب کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ سب تیرے بندے ہیں تو سب کا رب ہے ہم سب کے لیے دعا مانگتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نصیب فرما اے اللہ سب کو ایسے عامال کرنے کی توفیق اتا فرما جو تجھے پسند آجیں یا اللہ تجھے پسند آجیں اے اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرما ملک پاکستان پہ رحم فرما اے اللہ ہم ہم گوڑے گوڑے پھس گئے ہیں میرے مولا ہم جانتے ہیں کس بات سے پھسے ہیں اے اللہ ہمارے ملک میں جو بےہیائی ہے اس کو اپنی قدرت سے ختم کر دیں اے اللہ اس کو ہم نہیں کر سکتے دور تو ہی دور کر دیں ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ملک سے یا اللہ ششوت کو یا اللہ زیادتی کو ظلم کو ختم فرما ہماری عدالتوں کو یا اللہ نیک بنا دے ہمارے عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے ہمارے حکمرانوں کو نیک بنا اے اللہ ہمیں امت کو امبر پر رحم فرما ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارے حکمران بھی نیک بن جائیں اے اللہ ہمارے ملک پر خاص رحم فرما اے اللہ ہمیں اس آئی ایم ایف کے عذاب سے چھڑا دے اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی اے اللہ تیری نافرمانی کی تیری نافرمانی کی سود پر کرز لیے اے اللہ ماف کر دے اے اللہ ماف کر دے تو قدرت والا ہے اپنے خزانوں سے یا اللہ ایسے خزانیں عطا فرما کہ یا اللہ تو اس کرزوں سے مائی جان چھڑا دے اپنے میرے مولا ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما اے اللہ اے اللہ ہمیں ماف کر دے ہم کوئی عمل پیش نہیں کرتے اپنا اے اللہ ہمیں ماف کر دے اے اللہ اب کتنے سال ہو گئے میرے مولا تیری عزبت بولتے ہوئے کتنے سال ہو گئے تیری بڑائی بولتے ہوئے اے اللہ جیسی بولی تو ٹی پھوٹی بولی جیسی بولی اب یا اللہ میں ساٹھ سال کا ہو گئے میرے مولا ساٹھ سال کے جب لوگ دنیا میں ہو جاتے ہیں تو یا اللہ لوگ ان کی پینشن لگا جاتے ہیں اے میرے مولا جو بھی ساٹھ سال کے ہو گئے ہیں اے اللہ ان سے کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ ان کو ناراض ہوگے تو پرے ددکار دے اے اللہ اپنا ددکاری میرے مولا اب وقت قریب آگیا ہے میرے مولا اپنی رضا والی واپسی نصیب فرما اے اللہ ان تاقراتوں کے رحمتیں سب کو عطا فرما اے اللہ سب کو عطا فرما اے میرے مولا سب کو عطا فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و تعالیٰ محمد و علیہ و اصحابہ و امتہ اجمعین آمین 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 برحمت کے یا رحمت اللہ